عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح آج جب مرزا قالب کی یہ غزل پڑھیں گے اس کے الفاظ بہت مشکل نہیں ہیں but it's another example of مرزا قالب's wit اور انٹا جو اندازے پہاں ہے تو آئیے اس کو پورا پڑھتے ہیں پھر اس کے شیروں کو ہم انیلائز کریں گے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو اداوت ہی صحیح میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی اے وہ مجلس نہیں کھلوت ہی صحیح ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے غیر کو تجھ سے محبت ہی صحیح اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگا ہی گھر نہیں گفلت ہی صحیح عمر ہر چند کی ہے برکے کھرام دل کو کھون کرنے کی فرصت ہی صحیح ہم کوئی ترکے وفا کرتے ہیں نہ سہی عشق مسیبت ہی صحیح کچھ تو دے اے فلک نائنصاف آہ فریاد کی رخصت ہی صحیح ہم بھی تسلیم کی کھو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح یار سے چھیڑ چلی جائے اسد غر نہیں وصل تو خسرت ہی صحیح تو اس کا پہلا شیر دیکھتے ہیں کہ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح وحشت کا مطلب ہوتا ہے میڈنس اور پاگلپن اور شہرت کا مطلب ہوتا ہے فیم کسی چیز کا بہت مشہور ہونا تو اس کیس میں جو پہلی لائن ہے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی صحیح اس کی ٹون ایسی ہے کہ جیسے محبوب نے ان کو ان کے عشق پہ تانہ مارا ہے اور محبوب نے ان سے کہا ہے کہ بھائی جو تجھے ہے جو تُو کرتا ہے وہ عشق نہیں ہے وہ وحشت ہے وہ پاگلپن ہے اور غالب صاحب اس کو جواب دے رہے ہیں کہ اوکے that may be so but میری وحشت تیری شہرت ہی صحیح کہ میرے عشق میں تیرے عشق میں جو میں پاگل ہوا ہوں تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ میرا پاگلپن ہی ہے لیکن اس پاگلپن کی وجہ سے تجھے بھی تو فائدہ ہوتا ہے اگر پوری دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے تو وہ یہ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ میں کس کے لیے کس کے پیار میں پاگل ہوا ہوں تو اس سے تیری شہرت بھی تو بڑھے گی دنیا کو تیرے بارے میں بھی تو پتا چلے گا جیسے کی لیلہ مجنو کے عشق کی کہانی ہے جو مجنو صاحب تھے وہ عشق میں پاگل ہو گئے تھے اپنے کپڑے فار کے گلیوں میں دوڑتے تھے پھر جنگل میں چلے گئے تو جب ہم مجنو کی بات کرتے ہیں جب ہسٹری مجنو کے بارے بات کرتی ہے تو ساتھ میں لیلہ کی بھی بات کرتی ہے تو مجنو کے ساتھ ساتھ لیلہ جو ہے وہ بھی مشہور ہوگی اس کی بھی شہرت بڑھی سیم کانسیپٹ اس کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ میرا جو عشق ہے وہ عشق نہیں جیسے تُو کہتی ہے یہ پاگلپن ہی سہی لیکن اس پاگلپن کی وجہ سے تیری بھی تو شہرت بڑھ رہی ہے تجھے بھی تو فائدہ ہے عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی میری وحشت تیری شہرت ہی سہی it's a witty exchange or a witty response to beloved's you know questioning of of Galip صاحب's عشق and passion تو اگلا شہر ہے کہ کتا کیجئے نہ تعلق ہم سے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی so کتا کرنے کا مطلب ہوتا ہے to cut off relationship توڑ دینا in this case تعلق کا مطلب ہوتا ہے relationship or contact عداوت means dislike hate دشمنی تو کہتے ہیں کتا کیجئے نہ تعلق ہم سے کہ آپ ہم سے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے relationship جو ہے وہ ایک دم ختم مت کر دیجئے ایک دم توڑ مت دیجئے کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی کہ اگر اور کچھ نہیں تو ہمارے بیچ یہ جو دشمنی یا dislike جو ہے وہ تو رہے گی تو کہنے کا point یہ ہے کہ if there is no affection left then please at least show enmity or hate or dislike towards me اور you know شیعر و شائری کے جو عاشق ہوتے ہیں مرزا گالب for example ان کو محبوب جو ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے یا جو ان کی طرف دشمنی کرتا ہے اس کے اندر بھی ان کو مزا آتا ہے وہ بہت سارے شیعروں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ اوکے کوئی بات نہیں اگر تم مجھ سے عشق نہیں کرتے تو اگر تم مجھ سے دشمنی بھی کروگے تو بھی میں I'm okay at least maintain this level of relationship with me ایک دم سے دشمنی کا بھی relationship کٹ مرد کر دو اگر آپ totally indifferent ہوگے تو مجھے آپ کا عشق تو ملنے سرا اب مجھے میرا آپ کے ساتھ کوئی relationship بھی نہیں رہے گا تو I cannot be at that state at least give me the pleasure of your torment or your punishment it's very witty محبوب کی ظلم و ستم میں بھی جو عاشق ہے ہم کو مزا آ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ okay کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی اگلا شیر ہے کہ میرے ہونے میں ہے کیا رسوائی ہے وہ مجلس نہیں کھلوت ہی سہی تو میرے ہونے یا میرے میرے ہونے سے یہاں مراد ہے کہ my presence or even my existence رسوائی کا مطلب ہوتا ہے disgrace in this case suffering through some sort of social exposure مجلس is a gathering or a mehfil اور کھلوت کا مطلب ہوتا ہے privacy اور ایکانت solitude تو وہ کتے ہیں کی میرے ہونے میں کیا رسوائی what disgrace is there in my presence or my existence اے وہ مجلس نہیں کھلوت ہی سہی if you know there is no gathering then let there be solitude تو دوسری دین کا مطلب effectively یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے publicly محفل میں نہیں مل سکتا اے محبوب تو مجھ سے اکیلے میں ہی مل اور میرے ہونے میں کیا رسوائی اور اگر تم مجھ سے ملے گا تو don't worry تیری you won't have to suffer disgrace in the society I will make sure that you اور you know like we are not sinful people in this case میں تجھے سچا عشق کرتا ہوں تو تُو اس پاتھ سے کیوں گھبراتی ہے کہ تیری بدنامی ہوگی یا تیری رسوائی ہوگی تو اگر تم مجھ سے کھلے میں نہیں مل سکتی تو ایک آنت میں خلوت میں مجھ سے مل دوسرا یہ ہے کہ گھالیب صاحب کو اتنا ایمپورٹنٹ نہیں سمجھ تھی اس case میں محبوب آئے کہ ان کو رسپیکٹ دے یا پبلک ان سے مل سکتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ آئیو ہو سکتا ہے گھالیب صاحب is making a last ditch effort کہ چل کوئی بات نہیں اگر تو پبلک نہیں مل سکتی ان سے presence is one meaning his existence کسی چیز کا ہونا is also can be also used in the sense of somebody's existence تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب نے کسی بات پہ تانہ مار دیا ہو ان کے worldly existence پہ تم زندہ ہی ہو تو اس بات اس point of view کبھی آپ لے سکتے ہیں کہ اگر میں دنیا بھی زندہ رہوں گا تو تیر کو کوئی نیگیٹیو ایمپیٹ نہیں ہوگا تیری رسوائی نہیں ہوگی تو at least tolerate my existence in this world and if you can't meet me in public see if you can at least meet me in solitude or in privacy تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ محبوب کو ملنا چاہتے ہیں اور اس کو convince کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ میری وجہ سے تیر کو disgrace نہیں ہوگی ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی تو underlying theme اس کا بھی یہ ہے کہ جس level کا وہ پیار یا attention اپنے محبوب سے چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہے مل رہا کو تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلے دوسری لائن ایک پر دیکھتے ہیں غیر کو تجھ سے محبت ہی تو ہو سکتا ہے غیر is a stranger or somebody else تو کہتے ہیں کہ that other person اور جو غیر لوگ ہیں وہ تجھ سے محبت کرتے ہوں گے تو بھی ان سے محبت کرتی ہوگی it's okay there's not much I can do about it but ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے کہ اگر تُو نے کسی دوسرے کو چن لیا ہے کسی دوسرے سے تو پیار کرتی ہے تو میں اپنے آپ کو destroy کیوں کروں تیرے میں اپنا دشمن کیوں بنوں تیرے عشق میں اور تیرے جنون میں میں اپنے آپ کا دشمن کیوں بنوں اپنے آپ کو برواد کیوں کروں تو کہتے ہیں ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی yeah why should I keep on driving myself mad over you since you have already accepted somebody else as your as your lover and this is a losing battle اور غالب صاحب is almost bowing out of the fight کہ میں اپنے آپ سے دشمنی اور نہیں کر سکتا I cannot make myself suffer anymore to get your attention اگلا شیر ہے کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگا ہی اگر نہیں غفلت ہی سہی تو اپنی ہستی کا مطلب یہاں پہ ہے one's own existence somebody's own existence not only simply existence in this case i feel i think it's just your own authentic autonomous self you know yourself that is in charge and responsible for your destiny for your spiritual journey and it's distinct from others and other things تو آگا ہی کا مطلب ہے awareness آپ کو spiritual awareness or spiritual realization بھی کہ سکتے ہیں اور غفلت is the opposite of that it's like carelessness you know lack of knowledge lack of attention or heedlessness also تو literal meaning is کا یہ ہے کہ whatever اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگا ہی گر نہیں غفلت ہی سہی whatever happens should happen from one's own existence میرے اندر سے ہی میرے آئی شوڈ determine what happens or I should drive what should happen or from my own existence things should happen and if I don't achieve awareness and I only manage to achieve heedlessness so be it yeah um to وہ اگر آپ آگا ہی کو اس case میں you know spiritual mystical knowledge سے compare کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اپنی existence سے ہی مجھ کو وہ spiritual awareness آئے گی اور اگر نہیں آئی تو اسی existence کو میں بھلا دوں گا اسی existence کو میں مٹا دوں گا and that also is a path to merging with the divine yeah so either way he will say that it's my own existence that's responsible for either me getting spiritual awareness or basically dissolving my own existence and merging with the divine um it's case کے اندر وہ um i think you know religious traditions میں بھی آتا ہے ki if you recognize or realize yourself you have realized divinity effectively yeah so i think us hi baat ki terefe is are are rha ki ager me a existence ko samjh lho ga to my divinity existence ko bhi samjh lho ga or ager woh nahi ho ho to phir me you know me totally heedless ho jaun ga and a apne a you know mita dung ga and then from that point of view also I may eventually you know get in touch with my own divinity to joh a radical autonomy hai a apke on existence ki us ki is ka i think and woh kaiti ki ager another point of view ki if you consider awareness as something unique something valuable and guflet as something invaluable or of lower standard to kaiti ki apko koi valuable cheez mile ya apko kuch bhi na mile ye joh hai is ke inder decision joh apka hon chahi right it's your own existence that should be in charge of making this choice either way khalib sahab says i'm in charge ager aga spiritual awareness nahi miltie hai to is case mein from his own existence he should take heedlessness and when you consider yourself to be nothing then again you will experience the glory of the divinity apni hasti hi se ho joh kuch ho aga hi gar nahi gaflat hi sahi agla share bhoot achha hai ki umr har chand ki hai barke khiram dil ke khun karne ki fursat hi sahi to har chand umr means life yeah har chand ka mtlab hoota hai although or however or barke khiram ka mtlab hoota hai you know the speed of lightning you know as lightning bjali bjali jib kardak tia chmakti hai it just happens in a flash it's very fast paced right to bjali ke pace is speed is ko bolen ghe barke khiram or dill ke khun karne ki furs so dill ko khun karna khun means blood so dill ko khun karne ka mtlab hai ki jiasse aap ni dill khaun 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 means us me badal gya hai dill ko khaun karne ka mtlab ya hai ki koi intense grief say na ya intense sadness intense odaasi judai se guzerna baut chintah mein hona so having experiencing a lot of like grief is hud tuk grief ki aap ka dill joh hai woh you know khun me tevdil ho jahe you know solid se liquid ben jahe ya is hud tak you know grief se bhandha jahe ki aap ki aankh se bhi khun ke aans tupak ne lak jahe over all it's case of love or love that you know like has not been responded to to hushk mein joh gham hai to woh kaitai ki umr har chand ki hai barke khiram ke hum maant hai ki joh lifetime hai or our life is goes by at the speed of lightning kai zindegi bhot chhoťi hai bhot jaldi gizrda jati hai right to dill ke khun karne ke for sati sahi and so all i'm asking for is an opportunity in this very small lifetime to turn my heart to blood like to jaisa am nga ki turning your heart to blood means to go through an intense grief often you know in the case of love to kaitai ki hum itni molat to a khuda de ke hum a dill ko kuk kar saken or us išk me hum ko ager duch ka sahen karna pard ta itni behat duch ka bhi sahen karna sahen karna 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 in fact we actually want it we want for an opportunity to experience love fall in love get our heart broken in love at least give us that itni choti zindagi me itna to itna to hume moka mle ki ham ish kar sake yeah or ish ish me that's all acceptable we want to actually experience that so yeh to hai visual thinking ka part like something you wish to have other perspective that you could take also is you know something that galib saaf doesn't wish for choti si zindagi meli thi we hardly lived for a moment or woh zindagi bhi hume suffering or torment me aap ne aap ko dhukhi karne me bazaar dhi this ka woh perspective ho sat the one that I like is galib saaf asking for an opportunity to fall in love and experience the torment or whatever comes in the path of love humr har chand ke hai burke khiram dil ke khung karne ki furst hi sahih hum koi terke wafa kerti hai na sahih ishq musibet hi sahih terke wafa ka mtlb ho to renounce faithfulness to vafadari aapne mehbuk ke saath to kerti ki i'm not renouncing faithfulness mein ish vafadari ko chhoڑ nahi raha ho ya na sahih ishq musibet hi sahih and in return if i don't get love or passion and if i only get difficulty musibet ka under difficulty or hardship so be it ya to again you know bar bar this bat ati hai shir shairi me ki ager ishq ki raah me aap musibet hain milti hain wo bhi aashik ho acceptable hain he is actually counting on the difficulty as being his constant companion so ager nain milega hain koi baat ni humara sath dhen kèlye musibet to hain ishq kye baat mire 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 ish right lekin aur ishq nahin de ra but that's okay too right he actually invites that he enjoys that um kyunki agar wo passion or ishq nahin ra right aur um to uski wajah se joh difficulty aayegi that is greater than the suffering and grief and difficulties he suffers on the path of of passion or love right to unko ishq ki raah jitni musibet aati hain woh jhillah manzor hain lekin joh musibet tb aayegi agar ishq nahin hoga mehabub ke saad ko taluk taluk bhi nahin hoga woh situation on ko manzor nahin hai he will never renounce his faithfulness towards the mehabub hain kuch to de aay aay falak na an saaf aaho faryad ki ruk sat hi sahi to falak ka sky it's often used for a higher power or the universe or even god yeah insaf is justice na insaf means injustice so falak na insaf is like an unjust sky or in this case you can think as the universe or the god or a higher power jo a insaf nahi kar rahi faryad is a complaint a petition you know a sigh even or ruk sat generally means koji cheez ruk sat hoti hai toh they are leaving yeah that thing is leaving or to take leave or take license for something or permission to depart yeah leave of absence toh um jo interesting meaning is case mein apply hota i think that is like in the form of permission yeah toh kisi cheet ki rukstat hona is also permission for that thing to depart or go yeah toh wo kate kuch toh deh hai falak hai 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 unjust sky or unjust god or universe at least give me something right give me something aah ho faryad ke rukstat hi sahi ki ab or kuch nahi mergoth diya meri dil ki has has raten joh thi wo poori nai hoi is mehbub se response nai mila meh shk nai kare sa ka at least give me the permission to complain yeah itni aah ho faryad ki rukstat hi sahih aah ho faryad like said it's your complain it's your size size to kate mujhe at least complain karne ki permission to de aah ho faryad ki rukstat hi sahih itna to mujhe moka de ki mein complain kar se kuch bol se kucho ya to implication ye hai ki shahit voh bhi na mil so unko chup karke duch sehn nai pade sari zindagi or unko expectation شاید ye ho ki ta complain bhi mut kero aap ni zuban se kuch bolo bhi mat ya or but shayd woh ah mehbub ke duch sahtethe sahtethe aysi situation me ari hai kaya wun se rahan hi jada to woh ye you know maang rey hai yuniver se ki bhai or kuch to nai de na kum se kum hummari fariyad to suno mujhe fariyad karne ki joh hai woh permission to do kuch to de aih falak ke na an saaf aho fariyad ke rukh sahti zahe aagla shayr hai ki ham bhi tasleem ki khu ڈالیں ghe be niyazi te rhi adat hi zahe so tasleem ka mطلب hota to surrender to concede to acknowledge somebody aur khu ka mطلب hota habit temperament you know nature i think it's the habit joh hai the most applicable meaning niyaz is again some kind of supplication wish desire longing or be niyazi is like independence or indifference in this case to be niyazi te rhi adat hi sahih to mehabub jo hai wo indifference hai yeah wo kisih chee ko pyaar offer kero aapni faithfulness offer kero indifference no response will be given yeah to kerti ki ab teerai adat joh hai wo beniyazi ben gai you are totally indifferent towards us that's your temperament to fira ab kya kare gradually we too will develop an habit of acceptance and contentment right ab aisa to hai nih ki hem tujhse pehle shiromirah ane kaya ki tarke wafa kar dhe kidere kuch chhoڑ ke chale jay so joh tera temperament hai usi se hem ko deal karna pade ga or in this case you know you have a habit of indifference towards us to humge response okay you know we will also adopt a habit of accepting your behavior or the punishment that you give us hem bhi tasliem ki khoo ڈالیں ge ben niyazi teriyadat hi sahih ah re shir ye ki yahr se chhede chali jaye asad gar nahi wosl to hasrat hi sahih yahr se chhede chhede jaye asad gar nahi wosl to hasrat chhede yahr is beloved chhede ka matlab hai jase india mein hata chhede chhede teezing kisi kisi chhede chhede karte rana so 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 uska negative meaning bhi hota right up raske jaye chhede chhede that's not a thing you should do but it's also if you put a positive spin on it it's like this flirtatious romantic behavior right you chhede desire to yahr se chhede 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 romantic flirtatious behavior chhede 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 اگر وہ ہمیں نہیں ملتا ہمارا اس کے تابعہ سال نہیں ہوتا تو حسرت ہی صحیح تو ہمارے دن میں یہ ڈیزائر طور بنی رہے گی کہ شاید وہ کبھی ہم کو پیار کر لے تو اگر ہمیں یونین تو تو آپ اس کے اندر چھیڑ کون کر رہا ہے تو جو آشک ہے وہ محبوب کے ساتھ چھیڑ چھڑ کر رہا ہے یہ بھی 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 کہ کہ وہ جو محبوب ہے اس کیسے میں جو محبوب ہے وہ ہی تنگ کر رہا ہے کالب صاحب کو تو اگر وہ آپ پوائنٹ آبی لیتے ہیں تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہی بات ہے محبوب ہم کو تنگ کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں وہ بھی چھڑ 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 چلتی رہنی چاہیے گھر نہیں وصل حسرت ہی رہی why if not union if we don't actually if she doesn't actually meet with us or doesn't actually fall with us fall in love with us then at least our desire towards us our desire towards her will keep going اور ان کے لئے وہی بہت ہے یا کہ کوئی نہ کوئی connection محبوب کے ساتھ بنا رہے تو یہی ان کی تمنہ ہے یار سے چھڑ چلی جائے اسد اگر نہیں وصل تو حسرت ہی سہی تو یہ تو تھی پوری گزل I hope you enjoyed it Thank you